الیکشن کمیشن کے یکوں مارچ کی فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ ان سے متصادل ہے سپریم کورڈ بلے کے نشان کے کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق باغ سے کرتی تو کنفیوڈن پیدا نہ ہوتی مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ جو ہری تفصیلی فیصلے میں بتایا گیا کہ سپریم کورڈ پشاور ہائی کورڈ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیتی ہے الیکشن میں سب سے بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے انتخابی تنازہ بنیادی طور پر دیگر سلویل تنازیات سے مختلف ہوتا ہے یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلمانی جمہوریت میں اتنے ازاد امیدوار کیسے کانے آپ ہو سکتے ہیں فیصلے کے مطابق اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ تھا کہ ازاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے پی ٹی آئی کے مطابق ووٹر نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا تیریری فیصلے میں بتایا گیا الیکشن کمیشن کے یکو مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں الیکشن کمیشن کا یکو مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے سوپریم نے الیکشن کمیشن کے روئیے پر بھی حیرانی کا ازاد کر دیا عدالت نے کہا الیکشن کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا الیکشن کمیشن کا بنیادی کام صاف شفاف انتخابات کرانا ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے انتخابی عمل میں نمائے غلطیوں کے باعث عدالتی مداخت ضروری ہو جاتی ہے اس میں بتایا گیا رول نائنٹی فور آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 سے متصادم ہے رول نائنٹی فور مخصوص نشستوں کے لوٹمنٹ کے طریقہ کار سے متعلق ہے انتخابی رولز الیکشن ایکٹ کے مطابق ہی بنائے جا سکتے ہیں انتخابی رولز میں ایسی چیز شامل نہیں کی جا سکتی جو الیکشن ایکٹ میں موجود نہ ہو رول نائنٹی فور کی وضاحت میں لکھا گیا کہ سیاس جماعت اسے تصور کیا جائے گا جس کے پاس انتخاب نشان ہو رول نائنٹی فور کی وضاحت آئین کی آرٹیکل 51 بائی سکس اور الیکشن ایکٹ کی شک 1 اور 6 سے متصادم ہے انتخاب نشان نہ ہونے پر مخصوص نشستیں نہ دیا جانا الیکشن کمیشن کی طرف سے اضافی سزا ہے سپریم کورٹ بلے کے نشان والے کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق واضح کرتی تو کنکیوین پیدا نہ ہوتی الیکشن کمیشن نے بھی اپنے حکم نامے میں پی ٹی آئی کے آئینی حقوق واضح نہیں یہ عدالت اور الیکشن کمیشن کو مدنظر رکھنا جائے تھا انتخابی شیڈیول جاری ہو چکا واضح خانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی آئینی میں دے گئے حقوق کو کم کرنے یا قطغن لگانے والے قانین کا جائزہ تنگ نظری سے ہی لیا جا سکتا ہے جمہوریت میں انفرادی اجتماعی حقوق میں کم سے کم مداختت یقینی بنائی جائے انٹرپارٹ انتخابات نہ کرانے کے سزا انتخاب نشان واپس دینے سے زیادہ کچھ نہیں انتخاب نشان واپس دے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی جماعت کے آئینی حقوق ختم ہو گئے فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا زامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے الیکشن کمیشن فرور دوہزار چوبیس رپے کردار ادا کرنے میں ناکام رہا فیصلے میں بتا گیا کہ عوام کی خواہش اور جمہورت کے لئے شفاف انتخابات ضروری ہیں تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حق دار ہے الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدواروں کو نوٹفائے کرے عوام کا ووڈ جمہوری گورننس کا اہم جس ہے آئین عوام کو اپنا جمہوری راستہ بنانے کا اختیار دیتا ہے اس کے علاوہ سپرین کور نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر بھی وضاحت بھی کی انہوں نے بتایا پی ٹی آئی کے کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی عمومی طور پر فریق بننے کی درخواست پر پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے